موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایگل آئے کے ساتھ میں ہوں موظم شہباز آج ہم موجود ہیں کامپسٹرٹش انیویسٹری اسلام آباد میں اور ہم بات کریں گے ریکٹرس صاحب سے ملک کی جو مویشت ہے اس کا سلوشن ایڈوکیشن سیکٹر کا پاس کیا ہے ہمارے جو چار لاکھ سٹوڈنٹس مارکٹ کو ہر سال جوائن کر رہے ہیں جو گریجوٹس ہوتے ہیں ان کی کوالیٹی کیسے بہتر کی جا سکتی ہے ایکسیس ریٹ ہار ایڈوکیشن کا ابھی بھی دس پرسنٹ سے نیچے ہے ایکسیس ریٹ کو کیسے امپروف کیا جا سکتا ہے اور مشکلات یہ ہیں کہ ہار ایڈوکیشن کمیشن نے گورنمنٹ کے آفکوس کہنے کے اوپر جو فنڈنگ کام کی اس میں جو چیلنجز اس سے آ رہے ہیں ان چیلنجز کو ریمنٹنے کے لیے یونیویسٹس کو کیا کرنا چاہیے کیا کر پا رہے ہیں کیا نہیں کر پا رہے ہیں کیا چیزیں ایسی ہیں جو گورنمنٹ ان کو پرمیشن دے جس کی بیس کے اوپر یہ اپنے جو ریٹس ان کو ایکسرسائز کر کے اپنے لیے فنڈز جنیٹ کر سکے ان تمام موضوات پہ آج ہم بات کریں گے دکٹر رہیل کبر صاحب سے آپ ریکٹر ہیں کامسٹری یونیویسٹی اسلامباد کے سر thank you for giving us time welcome معظم باب خوش آمدید ہمارے ادھارے میں آپ کا بہت 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 it's really nice to be interviewing with you sir first of all یہ کہ کامسٹ کی جو آٹریچ آپ کے ساتھ شہروں میں being public sector university I think excess کے لیے کامسٹری یونیویسٹی نے جو ابھی تک کام کیا ہے I think وہ کسی بھی دوسری یونیویسٹی کی اتنی آٹریچ نہیں ہے تو یہ کس طرح سے اتنی بڑی empire کس طرح manage ہو رہی ہے quality کیسے maintain ہوتی ہے کس طرح سے جہاں بھی جس کیمپس میں بھی ہمارا ویزٹ ہوتا ہے جہاں بھی at least میں گیا ہوں آپ کے پرویشنز بڑے smooth ہیں academics بڑے اچھی چل لیں یہ کس طرح سے manage کس طرح سے ہو پا you rightly pointed out کہ ہمارا بہت بڑے ہمارے campuses کافی سارے پھیل گئے ہیں سات campuses ہیں اس وقت ہمارے ایفت آباد میں ہیں یہاں اسلام آباد میں ہیں واہ میں ہیں اٹک میں ہیں ویہاری میں ہیں ساہی وال میں ہیں اور لاہور میں ہیں اور ایک ہمارا virtual campus بھی ہے جو کہ distance education پہ کام کیا کرتا تھا مگر HEC کی نئے regulation کے آنے تک اس کو تھوڑا سا pending میں ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم south میں جانا چاہتے ہیں کراچی میں جانا چاہتے ہیں کوئٹا میں already ہمیں ڈیر سو ایک اٹھ زمین مل گئی ہوئی ہے کافی عرصے سے ہے مگر ابھی تک government کی طرف سے ہمیں funds نہیں ملے وہاں بنانے کے لئے university بنانے کے لئے ہم basically ایک public sector university ہیں اور majority of the funds ہم خود generate کرتے ہیں part fund جو ہے government of Pakistan سے آتی ہے لیکن آپ کا mashallah کامسٹرٹی university کا بالکل آغاز سے ہی جو style ہے کام کا وہ بالکل بھی سرکاری نہیں ہے ایسے لیکھتا جیسے corporate organization جی جی ایسے ہی ہے ہمارے جو founding director تھے جنہائے زہدی صاحب انہوں نے ہمیشہ یہی بہت open culture رکھا اور open چیزیں رکھیں ساری systems ہم نے شروع میں ہی کافی سارے develop کر لئے تھے اور ان system کی implementation اور audit اور daily reporting جو ہے نا ہر campus سے ہمیں آتی رہتی ہے اور جہاں کچھ ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ اگر کوئی issue چل رہا ہے تو ہم immediately یہاں سے intervene کرتے ہیں اور اس کو try کرتے ہیں کہ اس کو solve کر لیں اس کو problems کو نا تو سارے کے سارے جو ہیں مل کے کام کر رہے ہوں جب اور system سے ہی جب اٹھے ہوں لوگوں تو ان کے لئے across دوسری campuses میں بھی implementation کی luckily ہمارا یہ ہی ہوا ہے کہ ہمارے directors وغیرہ بھی جو ہیں اپنے ہی لوگ تھے جن کو ہم نے directors بنایا تو they already knew the system تو اس لئے اتنا issue نہیں ہوا ہمیں اس کی implementation میں مگر آپ کی بات صحیح ہے ہم نے ایک وہ red tapism جو ہے نا اس کو یہاں limited رکھا ہے جتنا آپ red tape کریں گے اتنا ہی جو ہے نا آپ کے ادارے جو ہے flourish نہیں کر باتے ہیں اس وقت ہم 255 student سے ہم 19 سال پہلے شروع کیا تھے صرف پانچ faculty members سے شروع کیا تھا اس وقت ہمارے پاس کوئی دو ہزار ساتھ سو faculty members ہیں جس میں سے گیارہ سو جو ہیں وہ پی ایش ڈی faculty members ہیں یعنی پاکستان میں سب سے ہائیس نمبر جو ہے ہمارا پی ایش ڈی faculty members کا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ research articles produce کرنے والے بھی ہم ہیں last year ہم نے دو ہزار تین سو research paper جو ہیں publish کیے تھے جبکہ پورے پاکستان سے تقریباً انیس ہزار کے قریب research paper پر publish کیا گیا تھے تو جس بھی آپ مرضی اس سے دیکھ لیجئے we are one of the largest universities in پاکستان اور رینکنگ کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں time higher education کی qs کی اور وہ رشتہ کئی سالوں سے آپ disrupt کر رہے ہیں ہاں disrupt کر رہے ہیں ہم نے dominant کیا ہوئے اس کو سارے کے سارے یہ سارے جب تک آپ کی ایک تھوڑی سی progressive thinking نہ ہو اور new realities کو آپ ان چیزوں کو cater for نہ کریں تب تک یہ نہیں ہو پا تھا ڈاکٹر صاحب access اور quality پاکستان کے دونوں challenges اس میں آپ کی انیورسٹی نے آج تک کیا کیا access کے لیے quality کے لیے اور باقی اورال ہم پورے higher education system کی بات کریں پورے پاکستان کی بات کریں تو کیا وے فارورڈ ہے جسے ہم access بھی improve کریں اور quality کو بھی بہتر کریں جی access تو دیکھیں جی آج کل ہمارے virtual campus کا بھی مقصد یہ تھا کہ access جو ہے نا ہم لوگوں کو ان کے دو سٹیپ پہ access لے کے دیں اور وہ بہت اچھا model تھا ہم کرتے یہ تھے کہ ابھی بھی ہم جو ہیں جو different ہمارے جو quality کی بات آپ نے کی نا یہ بہت important ہے کیونکہ delivery کی quality ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جیسی نہیں ہوتی ایک ایکسان نہیں ہوتی جب آپ ہم نے آن لائن فلپ کلاس روم موڈ پہ ہم گئے ہیں ہم نے اپنے سٹار پروفیسرز جو ہیں ان کے لیکچرز ریکارڈ کر کے ویب پہ ڈال دی ہیں اور وہ ویہاڈی میں بھی بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اسلام آباد میں بھی وہی لیکچر دیکھ رہا ہوتا ہے پھر ہم نے virtual کلاس رومز کریٹ کی ہیں جہاں وہ بچے آتے ہیں اور ٹیچر موجود ہوتا ہے اور ٹیچر دیریکٹ کرتا ہے ان کی لرننگ کو آج کل کا دور یہ نہیں ہے کہ ٹیچر کھڑا ہو جائے پوڈیم پہ اور ایک یونی ون وی ڈیلیوری کر رہا ہو اور بچے اس کو سن رہے ہیں اور چلے جائیں دس این این ایفیکٹیو ویہاڈی ٹرانسفر کمپلیٹلی یہ دیفرنٹ ریسرچ میں دکھایا گیا ہے کہ یہ پوڈیم ٹیچنگ جس کو کہتے ہیں میں اس کے بہت سخل آب ہوں پوڈیم ٹیچنگ یہ جو پوڈیم ٹیچنگ ہے ون وی ڈیلیوری پندرہ سے بیس فیصد تک نالج ٹرانسفر کرتی ہے اس کو آپ آگمنٹ کر سکتے ہیں ملٹی میڈیا سے اور ڈیفرنٹ چیزوں سے مگر یہ جو آن لائن ریسورسز یہ ایک بہت بڑا میجر ڈیسروپشن کریٹ کرنے جا رہا ہے ٹیچنگ اینڈ لرننگ میں آئی فیر ویری مچ اور میرے کالیگز خیر مجھے اس پہ ہستے ہیں کہ فیوچر میں پاکستان میں بریکنڈ موٹر بلکہ کہیں بھی بریکنڈ موٹر یونیورسی اوہ اس بہت آسکیو اس قویسن انٹرنیشنل سٹیڈی وہ بھی یہ کہتی ہے کہ پندرہ سے بیس سال میں اپریکن موٹر موٹر ختم ہو جائے گا ختم ہو جائیں گے بلکل بسر ایک حرام کن سٹیڈی یہ ہے کہ امریکہ میں ابھی جو انہیں اس سال ڈیٹا پبلش کیا اس پر انہیں بتایا کہ وہاں کی انیورسیز جو ہیں ان کی جو آن لین کورسز ہیں اس میں جو انرولمنٹ ہے ففٹی پرسنٹ ٹھٹی کلومیٹر کے ریڈیس میں بلکل بجائے کہ یہ سٹیڈی آتی کہ ہنڈرڈ پسن یا نائنٹی پسن دور درست دور کے لاغوں میں علاقے کے قریب کے لوگوں نے زیادہ انرولمنٹ بلکل آپ کی بات صحیح ہے دیکھیں فیوچر میں جو کچھ بھی ہوگا گھروں میں ہوگا یہ آپ کو اندازہ ہی ہے اگر آپ نے آپ کی جو بڑی فیکٹریوں بھی جو آپ کا نظر آرہی یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گے آپ نے مینوفیکچرنگ بھی جو ہے نا سمال سکیل پہ چلی جائے گی ساری آپ گھر پہ جو ہے نا چیزیں پرنٹ کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے آپ کو جوتا چاہیے آپ نے اس کا سورس کورڈ پورا ڈاؤنلوڈ کیا آپ نے 3D پرنٹر میں ڈالا جوتا پرنٹ کیا اور جوتا پہن لیا اور اس کو چلے گے ٹھیک ہے تو یہ موڈ ایڈوکیشن ہونے جا رہا ہے ایڈوکیشن میں بھی جو ہے نا لوگ زیادہ گھر میں بیٹھ کے آپ مجھے بتائیے نا آکسفور یونیورسٹی کے یہاں بیٹھ کے اگر بچہ کوئی ڈگری کر سکتا ہے تو وہ کامسٹ میں یا لنز میں یا کیوں کہیں ریجسٹر کرے گا so we have to be very challenging as far as the educational delivery is concern اور میرا خیال ہے یہ موڈ جو ہے نا یہ فیوچر کیلئے جو ہے اس پہ ہم نے کام کرنا شروع کر دیا ہوا ہے اور ہم نے artificial intelligence کا use ہم نے بہت اپنے teaching learning میں یہ جتنی online کر رہے نا اس میں artificial intelligence کا use ہم نے شروع کیا ہے i think that is the way to go for future اس میں تھوڑا سا ایک issue آتا ہے جو students ہیں آپ کے knowledge تو گین کر لیتے مگر وہ empathy ہوتی ہے وہ نہیں گین کرتے اب وہ بہت بہت بڑا challenging task کہ how do you handle that یعنی how do you handle کیونکہ future میں کوئی بھی جو ہے سارا group activities ہوں گی جتنی بھی ہیں لوگ آپ میں بات کر کے آپ میں discuss کر کے چیزوں یں کریں گے اور ان کو آگے لے کے چلیں گے ٹھیک ہے کوئی leader نہیں ہوگا کوئی bosses نہیں ہوں گے اس طرح نا تو how do you create that group learning environment and how do you create that empathy in students کہ وہ آپ میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات بھی کر سکیں ابھی ہم ہم ہمارے politicians بھی آپ بیٹھ کے بات کرنے کے مجھانے بھی سار بات فرما رہے ہیں I think TET also supports requirements جو بھی رہے ہیں سامنے جی اس میں international آپ جب projects کرتے ہیں تو آپ teams بھی different countries میں کام کر رہے ہیں absolutely freelancing ہے at times آپ دوسروں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے other freelancers working in different countries absolutely I think that آپ بات فرما ہی ہے یہ آج کے دور کی requirement بن چکی آپ کو collaboration بھی online کرنے بڑھتا ہے absolutely ہم نے تو جو نیا model ہم یہ implement کیا ہوا ہے ہم نے اپنے students کو کہنا شروع کیا کہ you have to become job providers not job seekers کیونکہ یہ model ختم ہونے جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے جس جو آپ نے پہلے بھی جس کی طرف اشارہ کیا کہ jobs provide کرے گی اور آپ اس کو لے کے چلیں گے آگے سارا تو you have to create your own job and all that and I see a time coming in the future also جہاں پہ یہ ڈگری کی requirement ختم ہجائے ابھی بھی ڈگری جو ہے اس sort of a receipt آپ کو ملتی ہے کہ آپ نے یہ courses کر لیا ہیں جتنے بڑے دارے ہیں Microsoft Google they have already announced کہ we need skills that is the most important what skills do you have do you have you know a skill to fly a helicopter you can become a pilot to acquire that skill also you don't need to go to a flying school and all that you will be able to do it you know in modules and in your you know in virtual environments and on skills and everything is depend upon you know how you work with others to you university why سکل سیٹ کی بات نہیں ہے پورے پاکستان کے ہر انسان سسٹم کی بات ہے تو ساری یونیورسٹیز اس سے کیسے کوپ اپ کریں گے اس چیلنجز سے ملنبہ ہم یہ تو نہیں کہ سکتے نا کہ جو آپ نے بات سوڈ در پہلے فرمائی کہ اوکسفورڈ جب کوس اویلیبل ہوگا تو اب ہم یہ تو نہیں کہ سکتے کہ اچی سی کہہ دے کہ نی 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 وہ تمہیں ماہ سے پرمیشن نہیں لیتی اس لیے ہم مانیں گے نہیں تو اس لیے ہم مانیں گے نہیں سپیشلی جب آپ سکل سیٹ کی بات کرتے ہیں اور اوکسفورڈ یونیورسٹی آپ کو بہتر سکل سیٹ دے سکتا ہے تو وہ کیوں پاکستان سے کوئی کرے گا تو آپ اینوں سے کی باتیں نہیں کریں گے بالکل آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں نا تو یہ بہت ضروری ہے کہ یونیورسٹیز اس وقت آپ اس میں بات کرنا شروع کریں اور اس چیز کو ریالائز کریں کہ یہ ڈسرپٹیو ٹکنالوجی آگئی ہے and there is no way out of it انفرشنیٹلی ایکسٹ پر اس and a few other universities کوئی اس پہ کام نہیں کر رہا بالکل بھی ہم نے تو جس طرح میں نے آپ کو پتایا ہم تو ہائیبریڈ موڈ میں چلے گئے میں تو کافی پوری کے پوری کوئی اس کو جو ہے ڈیجٹل موڈ میں ٹرانسفر کرنا چاہتا تھا مگر اچی سی سے ہم جب ڈیبیٹ کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے بچوں کو اس کی عادت نہیں ہے ان کو پیڈگوجی کی عادت ہے وہ انگلی پکڑ کے چلنے کی عادت ہے حالانکہ میں کہتا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ دیکھیں تو سہی نا ان بچوں کو چانس تو دیں موقع تو دیں they will surprise you how fast they learn but Dr.Sub I am not sure کہ ہماری higher education policies کیسے بنتی ہیں in the absentia of stakeholders جب آپ کو آپ کا employer ہی آپ کی quality سے satisfied نہیں ہے آپ کو پتا ناکیپس کی جو survey report ہے 78% of employers in پاکستان they are not satisfied with the quality of جو reasons بھی وہ بتاتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کا جو top reason ہے وہ یہ ہے کہ knowledge skill اور ability بچوں کی ان کے high grades کو reflect ہی نہیں کرتی ہے absolutely تو آپ knowledge skill ability روٹ memorization اس کو assess کر رہے ہیں جی بالکل یہ کیسے ہوگا I am not sure دیکھیں جی یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے ہماری پورا education system جو ہے نا روٹ learning پر بیس ہے and this is the worst possible way of you know teaching and learning آپ اپنے بچوں کو ذرا interview کر کے دیکھ لیں نہ ہم دیکھتے ہیں مہینے بعد آپ interview کریں دو مہینے بعد interview کریں کہتے ہیں جی وہ تو دو مہینے پہلے ہم نے پڑھا تھا ہم تو بھول گئے ہیں وہ کیوں بھول گئے ہیں کیونکہ ان نے روٹ learning کی تھی ان نے critical thinking نہیں سکھائی گئی تھی ہم یہاں یونیورسٹی میں experiment کرتے ہیں critical thinking اور اس پہ بچے بالکل اس پہ flunk کر جاتے ہیں اس پہ بالکل وہ اس کو لے کے چلی نہیں سکتے ہیں critical thinking کو دوکس اب اس میں sorry آپ کے بات کٹ کروں کیونکہ اب آپ supply کر رہے ہیں جی جی یہ ہے کہ وہاں بھی تو یہی سسٹم ہے روٹ پیوزیشن ہے سسٹم ہے وہاں بھی اور ہم نے تو اے لیویلیزیسے سسٹم کو بھی کرپ کر دیا وہاں بھی جس کی میموری اچھی ہے وہ ایک گریڈ لے لے گا 7 a's 8 a's this happening only in پاکستان that is true یہی میں بات کہنے لگا تھا کہ ہم پورے جو ہے نا education system کو revamp کرنا پڑے گا اور critical thinkers کرنے پڑیں گے ورنہ ہم دنیا میں بہت پیچھے رہ جائیں گے already بہت پیچھے ہیں یہ آج کل بھی نہیں پرسوں بھی نہیں اس کو آج کرنے کی ضرورت ہے اس کو اور کچھ حکومت جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے آپ کو پتہ curriculum پہ اور اس کی revamping پہ آپ نے او اے لیول کی بات کی ابھی بھی ریلیٹیب لی او اے لیول کے سٹوئنٹس آپ کو بیٹھ سکتے ہیں they can think on their feet and they can they have good skills and skill set ہوتے ہیں ان کے ابھی بھی لیکن انفرشنٹلی کچھ اکیڈمیز نے ان کے لیے بھی نوٹس منا کے دے دی کہ آپ یہ تیار کر لیں بلکل ایسے ہی ہے 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 ہم نے ان کو پاکستانی سٹائل دے دیا ہے دے دیا ہے that is true اسی لیے آپ کے ایسے بھی آتے ہیں سب کچھ آتے ہیں which is unrealistic i think یہ system جیسے آپ نے فرمایا کہ government بھی کام کری کچھ ہمارے بھی notice میں ہے اب یہ سارے challenges بھی ہیں آپ جس کو کہتے ہیں کہ آپ کی population 65% youth لیکن for example جو آج 28 کا ہے دو سال کے بعد وہ نہیں رہے گا وہ 30 میں داخل ہو چکا ہوگا جو آج 33 میں 35 کا ہو چکا ہوگا یہ جو نمبر crunching ہے یہ تھوڑی سی age فوراں نکلتی جاری ہمارے ہاتھ سے ماری youth کی جو age یہ ان کو ہم کب skill کریں گے تقریباً 2 million لوگ ہر سال labor market کو available ہوتے ہیں چار لاکھ university graduates ہیں پھر 2 لاکھ graduates آتے ہیں اور باقی unskilled کے بہت بڑی تعداد ہے جی جی اس نے جو ہے نہیں ایک study کہ پاکستان میں پبلک private sector ملا کھم 50,000 سے زیادہ جو نہیں create کر رہے ہیں پاکستان ان لوگوں کو کہاں employ کریں گے یہ ان کو جی آپ نے entrepreneurs بنانا ہے اس کے علاوہ کوئی solution نہیں ہے ہم چھتے سمیسٹر میں بچوں کو لیا آتے ہیں اور ان کو انٹریپنر کی پیویٹر میں اس کے بعد ہم ان کو لے جاتے ہیں انکیوبیٹر میں اور انکیوبیٹر میں جو کمپنیز کریں گے انکیوبیٹر یہاں پہ میرے ہوفلی ہمیں وزیٹ کریں گے انکیوبیٹر یہاں 28 کمپنیاں ہماری تقریبا 38 اور جو ہیں کام کر رہے ہیں they are making a lot of money انکی انکی انوال جو ایک ایکنومک کاؤٹ لے 400 ملین کا ہے صرف یہ ہم نے پچھلے چار پانچ سالوں کے ایکسپریمنٹ میں چار پانچ سالوں کے ایکسپریمنٹ میں سارے کسارا اور ایک ایک بچہ جو ہے مارکٹ میں جو جا کے دیکھیں ایک سپرائز تو میٹ ایک سوڑنٹ در دی اور اس سے میں پوچھا تھا بیٹا کیا کر رہے آئی ٹی کا گریجویٹ تھا اس نے کہا سر میں اپنی کمی فارم کر لی اچھا کتنے امپلوئیز ہیں میرے پاس میرے تیس میرے کلاس فیلوس تھے ساروں کو ساروں کو میں نے کام کر لیا اچھ امیزنگ ہم دوست بھی ہیں اور آپس میں مل کے کام کرتے ہیں اور پروفیٹ آئی ٹی کی انڈسٹری میں جا رہے ہیں اور اپنی کمپنیاں فارم کر رہے ہیں سارے 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 سرپرائز ویہاڈی جو ہے وہ سارٹ آف ایک ویہاڈ ایریا کنسیڈر کیا جاتا ہے وہاں پہ جو ہمارے بچے ہیں وہ بھی اپنی آئی ٹی کمپنی فارم کر رہے ہیں کچھ بچے ہوتی ہیں تو پتہ یہ چلا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں بڑے شہروں میں اپنی بچیوں کو نہیں بیجنا چاہتے تھے جب ان کے دو سٹیپ پہ یونیورسٹی آگئی اور مجورٹی وہاں کی جو بچی ہیں وہ ہماری گولڈ میڈل جیت رہی ہوتی ہیں اور انہیں اپنی کمپنیاں بنانی شروع کر دی ہیں اور ان میں کام کرنا شروع کر دیا گورنمنٹ آپ کو اور پرائیوٹ سیکٹر کبھی بھی اتنی جاب نہیں پروائیڈ کر سکے گی کہ وہ کیٹر کرے پورے کے پورے ملک کے لئے آپ نے خود جاب کرنی اپنے لئے اور فیوچر میں میں آپ کو بتاؤں یہ جتنی بڑی انڈسٹری ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی چھوٹے منفیکشورنگ یونٹس ہوں گی چھوٹی انڈسٹری ہوں گی اور سلف امپلیابیلیٹی ہوں گی اور سارا کچھ ہوگا this is the way the future is going towards ٹھیک ہے تو اگر آپ ریجویٹ کرتے ہیں اور آپ کا مائنڈسٹ یہ ہے کہ میں نے جاب لینی ہے پکین ہوگی پکین ہوگی کرنی ہے تو آپ فیل ایسی ایج میں آپ ریٹیل سیکٹر کو دیکھیں ریٹیل میں بڑی بڑی چینز بند ہونا شروع ہم نے تو ایسی سیکٹر میں جانا شروع بلکل بند ہوگی ہوگی بند بات دیکھئے گا والمارٹ بھی کسی دن کلیپس کر جائے گا والمارٹ کئی شروع بند ہوگی آن لائن زمانہ سارا ایمازون دوا کے پیسے کمائے جا رہا ہے ایر بین بی دنیا کی سب سے بڑی ہوتل چین بن گئی ہے اور ایک بھی ہوتل ہوتل نہیں کرتے ہیں اور الی بابا کو دیکھئے کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور الی بابا آپ دیکھیں ایک کمپنی ایک سٹارٹ اپ جب وہ سکسیسفل ہوا تو اس نے پورے چائنا کو بیلد کیا پورے چائنا کی فیٹ چینج کر دیتا اور الی بابا آپ کو پتا ہے نا یہ جو اونر ہے جیک مہا جو ہے اس کے پاس کوئی فرمل ایڈوکیشن نہیں ہے اور وہ ملٹیپل ٹائم الی بابا بنانے سے پہلے فیل ہوا تھا یہ بات ہمارے انٹریپنیرز کو ریلائز کرنی چاہیئے ایف یا کمپنی فیلز ڈونٹ لوس ہاٹ ہوں گے کہ دنیا دیکھ کے پر سب بہت بہت امپورٹنٹ کرے لیکن ناظرین مجھے دوہ جا رہے چھوٹی سی بریک کے بعد ڈاکٹر سب پوچھیں گے کیا انٹریپنیرز اور انٹریپنیرز اور انٹریپنیرز کو زیادہ سٹریس ہوت تو نہیں کہہ رہی ہم موجود ہیں کامسٹر انٹریپنیرز سلامباد بنانا ہے وہ سے بچے اس میں کہ میرا وہ دوست یہ کر رہا ہے وہ کمپیٹیشن میں جب وہ کمپیریزن میں جاتے ہیں اور آپ نے بھی تھوٹے پہلے فرمایا کہ ہر کوئی انٹریپنیرز بن بھی نہیں سکتا اس میں کیا باقی جو سٹونٹ سا ان پر کوئی انگزائیٹی پریشر کوئی چیز بلتو نہیں ہوگی کچھ نہ کچھ تو پریشر ہوتا ہی ہے کہ میرا دوست جو ہے وہ اتنا کامیاب ہو گیا اور سے کوئی ایک نئی چیز بنا لی مگر دیکھیں یہ بات ضرور ریالیز کیجئے کہ ہر کوئی جیک معنی ہوتا ہے ہر کوئی جو ہے اتنا بل گیٹس نہیں ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس طرح بڑے کام کرتے ہیں یعنی ملٹی بلین ڈالر کا کام کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں باقی چھوٹے لیول پر بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک بہتر فلیگ بنانا ہے یا بہتر ماؤس ٹرے بھی بنانا ہے آپ ایک ماؤس ٹرے بھی بنا لیں اس کو بنا کے اگر مارکٹ میں اگر اس کو لے کے چلے جائیں تو اس میں کوئی حام نہیں کسی جو باتیں بہت اچھے لگتے ہیں انٹرپنی جو کہتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں یہ بہت دور کی بات ہے میں کہتا ہوں چاہے آپ تھیلہ لگائیں آپ کرینے کی دکھانے بلکل 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 start business بلکل دیکھیں جی اس میں حدیث بھی ہے نو گناہ profit business as compared to نوکری تو اس کے پیچھے کوئی logic ہے اس کے پیچھے حضور پاک صاحب نے کچھ دیکھا ہوگا تو اس کو کہا گیا نا اس طرح تو یہ definitely business is the way to go forward کچھ بھی کر لیں آپ اس کو وہ grow کرے گا اور آپ کو آؤٹکم دے گا دکھ سب اس میں ہمارا جو society structure ہے پین سیٹ ہے پیرنٹس بھی پکی نوکری کے اور آپ بلکہ کئی دفعہ تو ایسے میں نے خود فیس کیا کئی اپنے کلیکز کے بارے میں کہ وہ جب رشتے کی باری آتی ہے تو کاروبار کو لوگ سمجھتے نہیں وہ کہتے ہیں نہیں اچھا آپ کو پکی نوکری تو نہیں ہے اس طرح کی چیلنجز ان کو کیسے ریٹریس کریں نہیں آپ کی بات صحیح ہے یہ ہمارے پتر جڑا ہے اسے اس بوائی لگیا ہے یعنی what's the harm in doing that this teaches you entrepreneurship to begin with آپ امریکن بچوں کو دیکھئے سات آٹ سال کے ہوتے ہیں ان کا پیپر راوٹ وہ لگا لے پیپر ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ مائنڈ سیٹ بلد ہو رہا ہوتا ہماری سوسائیٹی میں انفرشنیٹلی ہے ان چیزوں کو پیس مگر میرا خیال ہے جو ہم آج کل کے نئے بچے ہیں وہ ان چیزوں کو اتنا کیر نہیں کرتے ہیں بہت امبارڈن کیونکہ ٹائم کم ہے اور میں نے آپ سے زیادہ نالجج نوہے ایکسٹریکٹ کرنا ہے جہاں پہ ہم ہر ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں ہر پیرنٹ ایک یہ بھی چیلنج ہے کہ وہ ہر اپنے بچے اس کی سوچ ہوتی کہ یہ مینجری بنے یہ سیدھا لیڈرشپ پہ جائے بیچ میں جو گیپ ہیں ہم پاکستان میں ہمیشہ ٹیکنیکل جو سلوٹ ہے اس میں چیلنجز رہے ہیں ہم نے ٹیپٹرز بنائے نیف ٹیک کیا لیکن وہاں پہ جو ہم نے پرسیو کر لیا کہ یہ گریب کے بچے کے لئے اس کو ہم کیسے اس کی برینڈنگ کیسے بیتر کر سکتے ہیں لازمی نہیں کہ ہمیں سارے ٹاپ لیڈرشپ ہی چاہیے ہمیں مینجری چاہیے ہمیں سکل لوگ بھی چاہیے تو ابھی بھی ہم اچھے سکل ورکرز پیدا نہیں کر پا رہے ہیں نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارا جو میجر مسئلہ ہے نا کہ سکل ورکر نہیں ہمارے پاس چینہ کیوں کامیاب ہے ان کے پاس سکل ورکرز بہت زیادہ ہیں نالج بیس ورکرز بہت زیادہ ہیں اس لئے وہ کامیاب ہوا ہے ہم نے اس پہ آج تک توجہ نہیں دی ٹیفٹا نے بھی کیا جو کچھ کام خالہ اس لیول پہ وہ نہیں پہنچ سکے وہ ریالائز نہیں کر سکے کہ فیوچر کی سکل سیٹس ہیں کیا وہ اگر آپ کارپنٹری ہی سکھائیں گے لوگوں کو یا پلمبیں بھی ہی سکھائیں گے ان کی بھی ضرورت ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے کسی قسم کی بھی مگر دوزار not the skill set will be required بٹ سر میرے دوست ہیں انٹروبوٹ کے جو سیو ہیں انٹروبوٹ کا میں نے وزٹ کیا فیکٹری کا اور اس میں میں نے انویشن دیکھے کہ وہاں ربورٹ بنا رہی ہے چیئر ربورٹ بنا رہی ہے اور پاکستان میں تکنالجی آگئی ہے that is what is needed to bring innovation into existing businesses یہ چاہیے آپ کو فیوچر میں جو یہ ریپیٹیٹیو ٹاس جتنے ہیں یہ سارے ربورٹس کریں گے یہ ٹاسک human beings ختم کر دیں گے کوئی ڈرائیور نہیں ہوگا وہ already آپ کو پتا ہے کوئی اس طرح لائنمنز نہیں ہوں گے کوئی اس طرح I think 5G کے سٹارٹ ہوتے ہی ہے سارا کچھ immediately implement ہو جائے گا immediately implement ہو جائے گا صرف 5G 5G کا انتظار ہے کیونکہ اس کے بغیر یہ ساری چیزیں چل نہیں سکتی ہیں دکھر اب یہاں پہ میرا جو کوئیسٹن ہے وہ یہ ہے کہ 4 years degree 16 years education 18 years education کیا یہ رہ جائے گی اس کی ضرورت میرا ذاتی خیال ہے کہ نہیں رہ گی ضرورت میرا اپنا خیال ہے میرا خیال ہے میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ سکل سیٹ کی جو ہے یونیورسٹی کو اس کی طرف پورا موو کرنا پڑے گا اپنا مائنڈ سیٹ پورا موو کرنا پڑے گا آپ کوئی تنگ کہ ہر سال کے بعد چار سال کے لیے بچے کو فسا کے بیٹھ جائیں گے وہ جا کے شاید وہ پہلے سال میں ہی باہر جا کے اس لیول کا کام کرنا شروع کر دے جو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے چار سال کے بعد بچے کام کر سکتے اگر solution ہی entrepreneurship ہے یا business ہے اور ہم جس طرح سے نمبر ہم نے سارے discuss کیے جی جو ہم ہیں ہی نہیں جب تک کہ ہم جب کھلیٹر پیدا کرے ہو نہیں لیکن اس سارے سسٹم کو جس کو ہم ایکو سسٹم بولتے ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ پالسیز آپ کو ایسی چاہیے ابھی years of doing business index پہ آپ کا غالیباً 134 نمبر ہے میرا تو قیال ہے 197 ہوگا ابھی کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق آئے ہیں جس میں ہم نے کچھ پوائنٹس کو سیکھیں گے کہ ہمیں کاروبار سان کر دینا چاہیے لوگوں کے لیے already ہم نے مویشت almost سسٹم تباہی کے دہانے پہ ہے for the only reason کہ ہم نے policies کو اتنا ٹائٹ کر دیا کہ ہم یہ انکریج ہی نہیں کر رہے business plan کو کہ وہ یہاں پہ انویسٹ کرے اور کرے تو اب کیسے ہوگا کہ آپ اپنے سورنس کو جتنا موٹیویٹ کر لیں گے انکیوبیشن میں ان کو guidance پہ دے دیں گے اور جب وہ company بنائیں گے تو اٹھارہ بیس دارے جو ہیں اس کو fail کرنے کے لیے بیٹھے ہوں گے exactly یہی ہے یہ major issue جو ہے نا آپ کی جو company نہیں کام کر رہی نا کامیاب نہیں ہو رہی انکیم اس پہ issue یہ ہے کہ اس پہ regulators جو ہے نا آکے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتے ہیں یہ اس کو آپ کو ease off کرنا پڑے گا جتنے بھی new business ہیں ان کو کسی بھی regulation سے آپ کو پاک کرنا پڑے گا اس وقت جو ہے نا ایک عرب روپے کا جو ہے آئی ٹی میں بزنس پاکستان کر رہا ہے یہ actual بزنس جو ہو رہا ہے یہ چار عرب کے قریب ہو رہا ہے پیسہ پاکستان نہیں آ رہا ہے وہ دبائی میں پاک ہو رہا ہے قطر میں پاک ہو رہا ہے اور جگہوں پہ پاک ہو رہا ہے یا family remittance کے اس پر آ رہا ہے کیونکہ جیسے ہی ہے وہ پیسہ آئے گا آپ اس کو اگدم سے FBR آکر بیٹھ جائے گا اگدم سے دوسرے آکر بیٹھ جائیں گے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا کیوں آیا صرف اس کے علاوہ یہ بھی چیلنج ہے کہ جو foreign investor ہے وہ یہاں پر ڈریکٹرشپ نہیں لے سکتا اس کی چیلنج بہت مشکل ہے بالکل یہ اس کو آپ ساری چیزوں کو ریلیکس کرنا پڑے گا ٹھیک ہے revenue I understand کہ حکومت نے بھی revenue کمانا ہے کسی نہ کسی طریقے سے لیکن کچھ آئے گا تو کمائیں گے نا اگر آنہ ہی نہیں دیں گے تو اس کے پر آپ ٹاٹک کیسے لیں گے جب تک یہ بیس بڑا نہیں ہوگا تب تک آپ اپنا revenue بھی نہیں بڑا سکیں گے تو ease of business لا کے تو بزنس کا بیس بڑا کیجئے ٹھیک ہے آج اگر آپ سو کمپنیوں سے سو روپیہ کمارے ہیں کل ایک ہزار کمپنیاں ہو گئیں آپ وہ دس ہزار روپیہ ان سے کمائیں گے ٹھیک ہے تو اس کی طرف آپ کا model جانا چاہیے رہا دین آپ یہ کہ آپ اور سختیاں کرتے جائیں اور اس گورنمنٹ کو پریزنڈ گورنمنٹ کو یہ realization ہے اور کافی سارے reforms لے کر آ رہے ہیں وہ میرا خیال ہے اس میں بہت آسانی ہو جائے گی فیچر میں سنگل ونڈو آپ کو بتا ہے سنگرپور اور ملیشیا میں چوبیس گھنٹے کے اندر اندر لوگوں کو لیسنس مل جاتا ہے اس سونہ اس دو اپلائے ان کو لیسنس مل جاتا ہے کہ ہاں بھج ابھی ہاوڈی موڈی اس کے اندر موڈی صاحب نے جو ذکر کیا انہیں بھی کہا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر آپ انڈیا میں کمپنی بنا سکتے that is what he offered to the investors absolutely یہ چیزیں نظر آتی ہیں انویسٹرز کو اور باقیوں کو وہ جب یہ دیکھیں گے نا automatically لوگ آئیں گے اور آپ کی جو ہے economy expand کرے گی beyond what you really expect اس کے expand کرے گی تو یہ یہ جب تک نہیں آئے گا اور آپ ان کے راستے میں روڑے اٹکاتے رہیں گے آپ ابھی جائیں گے نا میرے انکیو بیٹیز سے ذرا بات کیجے گا وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنے مسائل ہیں regulations کی وجہ سے جن کی وجہ سے وہ expand نہیں کر پا رہے ایک میرا company ہے یہاں وہ اس کے اس وقت میں خیال ہے چالیس employees ہیں they want to expand into four hundred employees but they are stuck in all these regulations and all that ایسی سی پی requirement اور یہ requirement وہ requirement ہر وقت requirement ہی پوری کرتے رہیں گے تو آپ business کس وقت کریں گے خدا رہا ڈاک سب کلیبریشن کا دور ہے بوئنگ کے بارہ سو پارٹس ہیں تو بارہ سو کمپنیاں بناتی ہیں اور وہ آکے اسمبل ہو جاتے ہیں پاکستان میں ابھی تک ہم educationist policy makers ہم ایک جگہ پہ نہیں بیٹھ پا رہے یہ collaboration کب ہوگی even ایم سوری آپ اس کے بالکل responsible نہیں ہیں but ایٹیسی نے اندرگریجویٹ ریویو کمیٹی بنائی اس میں سارے پروفیسرز ہیں جی 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 آپ ان کو ہم کیوں نہیں کر پاتے پھر یہ جو اکنومک پولیسیز ہیں اس میں آپ کے جو بھی سٹیٹ بینک کے ریگولیشن ہیں یہ سارے education سیکٹر کے ساتھ مل کے کیا ایسا نہیں ہونا چاہیی کہ ان سب کو بیٹھ کے ملک کا کوئی سلوشن نکالنا چاہیی نہیں آپ کے بات صحیح ہے وہ آپ جو سٹیک ہولڈرز کی بات کر رہے ہیں اس کو بھی اچھی سی دیکھنا چاہیے اس سٹوڈنٹ کیا چاہتا ہے اپنا فیوچر کیا دیکھتا کس نہ دیکھتا اس حکومت نے اگر آپ دیکھیں اکیڈیمیا کو کافی انوالو کیا میں خود بنایا ہے اور وہ کافی ساری اچھے کام اس کے تحت کر رہے ہیں سٹیک ہلڈرز ہنڈر پرسنٹ اگری سارے سٹیک ہلڈرز نہیں بیٹھیں گے تو یہ چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی یہ بہت ضروری ہے جو آپ کے اچھے برینز ہیں جو سمجھتے ہیں چیزوں کو ان کو تو لے کر رائے ہیں نا تاکہ یہ چیزوں کو آگے لے کر جائیں برین ڈرین بھی چیلنج ہے یہ پالیسز ہوتی ہیں اسرہ کے چیلنجز کرتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ برین ڈرین روک رہا ہے یا ابھی بھی لوگ جا رہے ہیں بزنس کے حوالے سے مجھے اتنا میں نہیں اس پر کمنٹ کر پاؤں اکیڈیمیا کے حوالے سے پچھلی پناہ سالوں میں جب سے اچھی سی بنائے تو ایک اکو سسٹم کریئیٹ ہو ہے جس سے برین ڈرین بہت کم ہو ہے میں نے مثلا نو سو لوگ ہم نے باہر بھیجے تھے پی ایش ڈی کرنے کے لئے پہنی پہ پہنس سو واپس آگئے ہیں اور چار سو اگلے ایک دو سالوں میں واپس آ جائیں گے تو برین ڈرین اس حوالے سے نہیں ہے مگر اب کچھ معاشی مشکلات کی بنا پہ لوگ کچھ باہر مائگریٹ کرنا شروع کر گئے ہیں اکیڈیمیا میں سے بھی تو میں گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اکیڈیمیا ہوتی ہے ان کو کون پروائیٹ کرے گا لیکن اسی گورنمنٹ نے آپ کی فنڈنگ بھی روکی ہیں اس فنڈنگ میں کیا اس کے بار ڈیفکلٹیز آئی ہیں آپ جیسی باقی پبلک سیکٹر یونیویسٹیز کو بھی اور آپ کو بھی جو فنڈنگ کٹ ہوا ہے وہ تو گیارہ فیصد کے گریب کٹ ہوا وہ ایشو ایک تو کریئٹ ہو گیا کچھ میرا خیال ہے یونیویسٹیوں کی طرح سے کچھ کتائیاں تھیں جن کی فینانشل منیجمنٹ وغیرہ ٹھیک نہیں تھی جن کے بنا پہ سویر ایشوز کچھ یونیویسٹیز میں آگیا ہمیں بھی تھوڑے سی پروپلم ہیں مگر ہم نے ہر طرف ریفلیکٹ ہوتا ہے مگر میرا حکومت سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے جو ریکرنگ بجٹ میں پیسے آتے تھے نا وہ اسی فیصد تنخواہ میں جاتے تھے ہمارے تو اس پہ کٹ مت لگائی ہے اس سے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے مگر ریکرنگ بجٹ پہ کٹ نہ لگائی کچھ تھوڑے سے جو ڈیویلپمنٹ کے فنڈز ہیں وہ ریکرنگ کی طرف موو کر دیجئے اس وقت اگر دس عرب روپیہ بھی ریکرنگ کی طرف موو ہو جائے نا تو پورے پاکستان کی پبلک سیکٹری یونیورسٹی کے مسائل حال ہو جائیں دک سب زیومنگ کے لیٹسے کی یو ٹیک چارج ایڈی چیئرمن کیا پانچ دس چیزیں فورا ٹھیک کرنا چاہیں گے ایک تو یہ فنڈنگ کا بہت بڑا ایشو ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیں گے اور دوسرا جو ہے کہ جی یہ جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے ہمارا ریڈنڈنٹ ہے بلکل اس کو کمپلیٹ ریویمپ ہونے کی ضرورت ہے اور اس کو ایک صحیح سمت دینے کی ضرورت ہے جو فورت انڈسٹریل ریویشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس پہ بیلڈ کرنے کی ضرورت ہے اگر اس پہ نہیں کریں گے پاکستان کا فیوچر اتنا تابناک نہیں ہوگا جتنا ہو سکتا کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم فورت فیفت انڈسٹریل ویف کو مس نہیں کریں یا مس کر جائیں گے کی ہم فورٹ کر سکتے مس کر نہیں بلکل نہیں فورٹ کر سکتے یہ ہماری بقا کا سوال آگیا ہے اگر ہم اس کو فورت انڈسٹریل ریولویشن کو مس کریں گے نا پھر ہم کبھی اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہو پائیں گے اور جتنے آپ دشمنوں سے گھر گئے ہیں یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اکنومکلی سٹرانگ کریں اکنومکلی سٹرانگ کریں ان میں سے کوئی بھی ہمارے آکے قلبوں کو بھی نہیں مار سکتا میں آپ کو یہ بتا دوں ٹھیک ہے اگر اکنومکلی سٹرانگ نہیں کریں گے یہ ہمارے شہروں پہ بھی آکے بمباری کریں گے ہمارے نیوکلی فسیلٹیز کو بھی اڑائیں آپ پاس فیول نہیں ہوگا آپ نے گاڑیوں کو موبلائز کریں بارڈر تک تو کیا کریں گے آپ ابھی جو آپ کے فیول ریزارف دو ہفتے ریزارف دو ہفتے سے زیادہ لمبی جنگ نہیں لڑ سکتے آپ کیا کریں گے آپ سب کو پتا ہے اسی لئے ہمیں دانت دکھاتے رہتے ہیں ہر وقت مگر انشاءاللہ کوئی بات نہیں خزوہ ہند کی حضور پاک نے بشارت دی ہوئی ہے وہ ہوگی اور ہم اس کے لئے ہم نے بہت سی ٹاپک کبر کر لی ہیں بہت اگر آپ اس کو سمرائز کر نا چاہیں تو کیا آپ کیا آپ کیا کمپیٹ مارکٹ مہاراج جو آج کے گریجویٹ ہے کس طرح سے آپ کو انٹرنیشنل مارکٹ میں جا کے اس گریجویٹ سے جو ہارور اوکسور سے نکل رہے اس کے ساتھ کیسے کمپیٹ کر سکتا یہ بہت ہی مشکل سوال ہے جی میں تو واپس اسی طرف آوں گا کہ یہ اگر کرٹیکل تھنکر ہوگا اور اپنے پیر پر کھڑا ہو کے سوچ سکے گا اور نئے نوول آئیڈیاز اور نوول چیزیں لا سکے گا تو یہ کمپیٹ کر پائے گا اگر نہیں نہیں کر سکے گا یہ بچہ تو پھر اس کے لئے بہت مشکل ہو جائے سر لئے آپ کے سٹیک اوڑڈ ہیں آپ کی فکیلٹی ہے اس کو ہم کے ساتھ تک ٹرین کر پائے ہیں کام انکلوڈنگ کانسیٹ اور ادھر یونیویویس کیا کابل ہو گئے ہیں بچوں کو ہی سارے سکیلز کمیونکیشن کلیبریشن کریٹیوٹی انویویشن یہ سارے چیزیں سکھا تھوڑا سا سلو پروسس تھا میں بڑے عرصے سے اس پہ بات کر رہا ہوں بڑے عرصے سے اس کو ٹرائی کر رہا ہوں خاصہ پوڈیوم آم 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 پوڈیوم ٹیچنگ آم آم سلو پروسس ہے تھوڑا سا کیونکہ فیکلٹی آلیڈی سیٹ ہوتے ہیں اپنے ویز میں جس نے ایک دفعہ نوڈ بنا لیا وہ نوڈ کو چینج نہیں کرنا چاہتا مگر یہ ہے کہ پیپل انڈرسٹینڈ کہ یہ اس کے بغیر گزارا نہیں بلکل بھی تو پیپل آر کوپریٹنگ انڈ آر موووینگ توورز آر آل دس دکھر سب آپ کا اپنا انکیویشن انڈرسٹینڈ بھی ہے کامپسیز کا اس طرح کے موڈلز کتنے انڈیویشن میں آپ کے نزدیک ہیں اور کیا سب میں ہی ہونا ممکن ہے انفرشنیٹلی بہت سب میں ہونا بلکل ممکن ہے اور نیشنل لیول پر اس کو کرنے کی ضرورت ہے آپ کو پتا ہے کچھ این اسے بنے چار پاند چہروں میں ہاں مگر یہ کچھ بھی نہیں بہت زیادہ کچھ ہم نے انٹرویو کیا ان کی 25 companies a year is that all goodness آپ کو پتا ہے ایران میں 39 سائنس ان ٹکنالوجی پارک ہیں اور ایک پارک جو ہے پندرہ پندرہ سو اکڑ پہ سپریڈ ہے اور اس کے آپ جا کے کمپنیاں دیکھیں ایسے ایسے وہ کام کر رہے ہیں ایسے پرنٹر کے جو فیلمنٹس بنا رہے ہیں بلکہ نہ سرپ پلاسٹک کے فیلمنٹ وہ ایلائیس پہ کام کر رہے ہیں اور ایلائیس کے فیلمنٹ بنا رہے ہیں لیکن 3D کے موڈل آئندہ چیزیں جو بھی بنا سکیں ایلائیس بیس بھی ہو سکیں تو امیزنگ اماؤنٹ آف ورک جتنا بھی آپ سرکار اس پہ پیسہ ڈالے میرا خیالہ کام سب یہ ریسرچ ان انویویشن سے اس کا تعلق ہے ہماری ریسرچ جو ہے وہ آپ کے شیلز میں سٹیک ہو جاتی ہے اور اس کی کوئی ریلیوینس نہیں اس کی کوئی انڈسٹری کے ساتھ ایکزیکیوشن نہیں نہیں ایسی نہیں دیکھیں جی نی نہیں تو کی کوئی بیس ہی نہیں تھی ابھی صرف آپ کو انیس سال ہوئے ہیں ایچی سی کو فارم ہوئے ایچی سی کے فارم ہونے سے ایک سال قبل آٹھ سو پچھ پن پیپر پورے پاکستان سے چھپتے تھے جس طرح میں نے آپ بتایا آج انیس ہزار پیپر چھپے ہیں ٹھیک ہے جب آپ بیسک نولیج نہیں کریں گے اس پہ آپ کس طرح انڈسٹریل نولیج اور یہ ساری چیزوں کو بیلڈ کریں گے کیونکہ بیلڈ تو اسی پہ ہونا نا سال سال ریسرچ ریلیونس پہ ریپورٹ بھی پبلش ہوئی پاکستان ریسرٹلی اس پہ انہوں نے کہا کہ شاید ہمارے ریسرچ ریسرچ اس کو ایک ریقوائرمنٹ سمجھ تیوے جیسے ہم گریڈز کو لیتے ہیں اس کو بھی ریقوائرمنٹ سمجھ کے ریسرچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات ہے کچھ لوگ اس طرح سمجھتے ہیں مگر کافی سارے لوگ پچھلے پانچ سے چھے سالوں میں انہوں نے ریالائز کرنا شروع کر دیا جب سے ہم نے ان کو یہ کہنا شروع کیا کہ ریسرچ ان ٹیچنگ is just not enough you have to do these other things also اب مسئلہ کیا ہے جب آپ پرامیٹرز ان کی پرموشن کے بناتے ہیں اس میں ان چیزوں کو کیٹر نہیں کرتے جب آپ ان چیزوں کو کیٹر نہیں کرتے اس نے پیپر چھاپنے اور اس نے چھوٹا فیٹ نہیں ہوتا بیگ فیٹ آلسو بیگ فیٹ کچھ گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے ڈونر ریزنسز کرتی اور اس کا کچھ چھنک دو ہے وہ آپ انڈسٹری کرتی اور اس کے گیس ٹیکس ریویٹ میں ملتا ملتا بلکل نہیں اور اسی وجہ سے آپ کی انڈسٹری ریسرچ پاکستان میں زیرو ہے آپ فارمیسٹوٹیکل انڈسٹری سے بھی جا کے بات کریں اور میں نے شروع میں کافی ان سے ڈیویٹ کرتا رہا میں یہ یونیورسٹری انڈسٹری لیزان کمیٹی میں بھی تھا چیسی کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دو ملین ڈالر کی کوئی سلوشن ہم ملتی ہے تو ہم یونیورسٹی کا کیوں چھ مہین انتظار کریں ہم میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اس کے نا کوئی ٹیکس ریبیٹ ہے نہ کسی کسم کی ہے یہ چیز لانے کی بہت ضرورت ہے اور یہ کچھ نئے موڈلز ہیں اس میں جو بلد ہو رہے ہیں اس میں یہ انشاءاللہ آرہی ناظر وقت ہمیں سوالات زیادہ ہیں آپ کی انکیویشن سینٹر کیا بھی دور کرنا ہے ناظرین اس وقت مجود ہیں انکیویشن سینٹر جو کام سی انکیویشن اسلامباد کے اندرین نیکسٹ ہے ناکر صاحب انکیویشن کے بارے میں بتائیں کی یہاں کسی کمپنیز انکیویشن ہوتی ہیں کیا فسیلیٹیز ہیں آپ کے پاس یہاں پہ ہم اپنے جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں اور فیکلٹی میمبر ہیں انکیویشن کرتے ہیں کہ اپنی کمپنیاں بنائیں سٹارٹ اپس بنائیں وہ یہاں آکے انکیویشن ہوتی ہیں اور یہ پھر جو ہے مارکٹ سے اپنے ساتھیوں کو اور یونیورسٹیوں سے بھی اٹھا کے لاتے ہیں کام خیرہ کرنے کے لیے یہاں پہ بیسک آئیڈیا اس کے بیچے یہ تھا کہ ان کو ایک سیف ہون پروائیٹ کیا جائے جہاں جہاں انکیویشن سٹاف انٹرنیٹ اور سٹاف اپنے کام پر کنسٹریٹ کر کے پروڈک ڈیویلپمنٹ کی سائٹ پہ جائیں تو ابھی ہماری اٹھائیس کمپنیاں کام کر رہی ہیں اور فورٹی سکس کمپنیاں ہماری اس وقت یہاں سے گریجویٹ کر چکی ہیں پچھلے چار سے پانچ سالوں میں یہ نیا آئیڈیا تھا جو ہم نے پانچ سال پہلے خود اپنے پیسوں سے اور اپنی فنڈنگ سے اس کو ڈیویلپ کیا تھا یہ ہمارے ایک سرونٹ یہ ہیں جی اب آپ کو بتائیں گے ان کی کمپنی کیا ہے ایسی ہی ہے ایک کمرہ ہم ان کو دے دیتے ہیں کچھ ہم نے پارٹیشنز وغیرہ بھی کچھ میں بنائی ہوئی ہے کچھ میں اس طرح اوپن میں بھی بیٹھتے ہیں ابھی آپ کو باقی بھی ہم دکھاتے ہیں ہاؤس آف ٹکنالوجی اس کے سیوے ہیں وہ ڈاکٹر مبین غفور ہیں جو کہ یہاں پہ اسیسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں تو ان کا یہ سیٹ اپ ہے تو ہم ویب ڈیویلپمنٹ انڈویڈ ڈیویلپمنٹ اس کے ساتھ آئیو ایس ڈیویلپمنٹ کچھ ہمارے اپنے کچھ آئیڈیاز سے پروژیکٹ سے جو کہ ہم ڈیویلپ کر چکے ہیں اسی طرح بھی فائنانسنگ اور اکاؤنٹنگ کے کچھ پروژیکٹ ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ریسرچ کی پروژیکٹ کچھ ہیں جن پہ ہم کام کرتے ہیں تو یہاں پہ تقریباً سارے جو ہیں وہ کام سارے سارے ہماری ٹیم ہے اس میں پیش ڈی کے سرورنٹ ہیں کچھ کچھ ڈیویلپ سرورنٹ ہیں اور کچھ جو ہیں وہ بی ایس کے کچھ گریجویٹ سرورنٹ ہیں تو وہ اپنی سٹڈیز کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کام بھی کرتے ہیں تو ان کو دونوں منز کے فیسلیٹی ٹائم پہ مل رہی ہیں وہ اپنی جاب بھی اور جو ایمی سکیو ان کے جو ہائی سٹڈیز ہیں وہ ساتھ ساتھ کنٹیوی کر رہے ہیں رائیٹ تینک جو بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنی انکیویٹر کا دونہ کرایا اور اس میں جو میرے لئے سرپرائزنگ چیز تھی کہ فیکلٹی لیڈ سٹارٹ اپس ہیں تو اس کے لئے فیکلٹی کی پالسی باقی انیویسٹیز میں شاید ابھی نہیں ہیں کچھ انیویسٹیز سوچ رہی ہیں لیکن یہ کیسے ممکن ہے پابلک سیکٹر انیویسٹی میں کہ آپ کچھ کر پائیں ہاں یہ آپ کی بات بہت ضروری ہے فیکلٹی کو فیکلٹی اور روائٹ کریں گے تو فیکلٹی اس طرف راغب نہیں ہوگی کبھی بی بلکن شکریہ آپ نے ٹائم لیا اور ای موڈل ہے جسے یونیویسٹی میں جو تیچر ہے جب اپنی کلاس روم میں جائے گا تو سٹوڈنٹ کو لیٹس نولیج بھی دے پائے گا تو ہمارا جو اکیڈیمی انڈسٹری کا گیپ ہے وہ آتومیٹکل سے کبر ہو جائے گا امید کی جاتی ہے کہ یہی موڈل باقی یونیویسٹی بھی ایکزیکیوٹ کریں گی کامسٹ is الحمدلللہ one of the best یونیویسٹی ان پاکستان جو ٹاپ رینک میں بھی ٹاکسر ونس اگین ٹین نازدین اس کے ساتھ اجازت دیجی گا نیکس وی ایک نئے ٹاپک ساتھ ملکات ہوگی اللہ حافظ